اسلام علیکم دوستو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر کے لیے سے ہوں گے دوستو دورین نیوزی لینڈ کے لیے کامران اکمل کو کیوں نہیں زیر غور لائے گیا ذرائع کے مطابق سیلیکشن کمیٹی کی جانب سے ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں قابل ذکر کارکندی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کے نام زیر غور لائے جائیں گے تام وکٹ کیپر بیٹس مین کامران اکمل کی دورین نیوزی لینڈ میں شرکت کے امکانات کم ہیں کپتان سرفراز احمد کی موجودگی میں کامران اکمل کی بطور وکٹ کیپر ضرورت نہیں اور ان کی فیلڈنگ پر بھی سوالیاں نشان موجود ہیں اس وجہ سے کامران اکمل کو دورین نیوزی لینڈ کے لئے سلیکٹ نہیں کیا گیا دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ